اور ایک بار پھر چناؤ نتیجوں کی خبروں پر لوٹتے ہیں امیدان صبح چناؤ کے نتیجوں سے پہلے رائستان میں سیاسی حلچل تیز ہو گئی ہے کانگریس اور بی جے پی دونوں نے چناؤ کو لے کر نتیجوں کو لے کر الگلک تیاریاں کر لی ہیں دونوں پارٹیوں کے باڑے بندی کا بھی پلان بنایا ہے ادھر نتیجوں سے پہلے پورو سیم وسندرہ راجے مندر مندر درشن کر رہی ہیں تو اشوک گہلوت پارٹی کے باغی نتاؤں اور نردلیوں سے میٹنگ کر آگے کی پلاننگ میں جھٹیں اور سیدھے جیپر چلتے ہیں ادھر پر تاپ سنگھ اس سمیں میرے سے یوگی میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں ادھر کیا ماہول وہاں پر ہے آپ کے ساتھ بہت سارے خاص مہمان ہیں جو اپنی ایک لگ رائے رکھتے ہیں رائستان چناؤ پر جی بالکل ابول ہم آپ کا سیدھا روک کر رہے ہیں گلابی نگری جایپور راجستان سے جہاں کل دی دے ہے آخر وہ گڑی آئی گئی جب کل پتا چلے گا راجستان میں اگلا مکہ منتری کون اور اس کا وشلیشن کرنے کے لیے اب ایک خوبصورت لوکیشن کے باہر اس وقت موجود ہے یہ ہے یہاں کا اتحاسک آلبرٹ آل میوزیوم جایپور کے بیتر ہے آپ دیکھ سکتے کتنی شاندار تحریکی سے اس کی لائٹنگ ہو رکھی ہے یہ بہت بہت پرٹک ستال ہے یہاں اس کے اندر ایک میوزیوم بھی ہے جہاں راجی کے ہی نہیں دیش کے بیبین آٹیفیکس ہے ہم بات کرے تھے بہت راجی کے پرٹک یہاں آتے ہیں ان سے بھی بات کریں گے ان سے چرچہ کریں گے چناؤی محول کیا ہے میں اپنے مہمانوں کا بھی انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں آج میں ڈولا جی ورش پتکار ہمارے سنگ ہے پرکاش بھرنانی جی ورش پتکار بھی موجود ہے بہت سالوں سے راجستان کی راجنیتی کو ٹریک کر رہے ہیں سالوں سے یہاں اسی راجی میں پتکار تک کر رہے ہیں تو ان کی جو رائے ہیں وہ ہمیں کہیں نہ کہیں ایک ٹریلر ضرور دے سکتی ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے تو پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا کی دونوں جو بڑے نیتا ہیں راجستان کے وہ کہاں ہیں اس وقت مکمانتی ارشو گے لوگ کہاں ہیں کیا ان کی آج شام کیسے بیتنے والی ہیں اور وسندرہ راجے اس وقت کہاں ہیں چاہید وہ مندر درشت پر بھی گئی تھی آج تو پسا اور جیپپور کے موتی دوم نیتا ورش پتکار جی بھی جیپور میں ہی ہے اور میں جو بہتی پتیاں دیکھ رہا ہوں وسندرہ راجے کل بھی شکریت ہی سن کارلے گئی جوورنر صاحب کے ہاں گئی اور آج شکریت دونگری لڑنیتی کے درستان کیے تو کہیں نہ کہیں انہوں نے ایک محور بنانے کوشش کر رہی ہے کہ بیجے پی آب واپس آ رہی ہے اور میں مکھے مندر پتکی دعوید آ رہی ہوں ایک طریقے تو انہوں نے ایک میسیج دینے کوشش کر رہی یہاں تک ادر کانگریس کی میں بات کروں تو مکھے مندری آسو گیلو دو تین دن سے بات کر رہا ہے تو وہ تو میرے پاس جانکاری آئیے میرے پاس جانکاری یہ ہی آئیے کہ کانگریس بہت شکریت ہو گئی ہے اس کو لگ رہا ہے کہ ہم لوگ جو جادوی آنکھلا ہے کیونکہ ایک صورت سوٹ لانے والے کو بہمت مل جائے گا کیونکہ ہر پانچ سال یہاں ریواز ہے کہ سرکار بدلتی ہے مگر اس بار ایکزٹ پول جو ہیں وہ کانگریس کی تکر بتا رہے ہیں بالکل نہیں ایکزٹ پول کانگریس کی تکر اس سے بسا رہے ہیں کہ جو پرمپرہ رہی ہے یہاں پر کہ ایک بار بی جے پی ایک بار کانگریس اس کے چلتے جو ایک بڑا لکھا طبقہ ہے یہ انٹلیکٹل کہہ سکتے ہیں وہ ایک چار چھے مہینے سے ایک ماحول بناوا یہاں پر بی جے پی آ رہی ہے لیکن جیسی جیسی چناؤں کاریب آیا کانگریس کا جو کیمپین تھا وہ کہیں نہ کہ بی جے پی پہ پھاری پڑا اس میں کوئی سکت نہیں ہے کانگریس کا بہت اچھا تھا بلے ہی مکشہ منتری اس کو گلو بخیلے ہوگے کانگریس کے اور نیتا اس میں اتنا سہیوگ نہیں دے پائے مکشہ منتری کہہ لوت نہیں سچین پائلیٹ نے سہیوگ نہیں دیا سچین پائلیٹ رہے بہت خیمیت رہے سچین انہوں نے ایک جو کین جن سوائے کری لیکن جیسے ہی ان کو پوروی راجستان میں تھا کہ وہ کافی سمیں دیں گے اپیل کریں گے تو ایسا کچھ دیکھنے کو ملا لگی رکش بنداری جی آپ بتائیے آپ کا آنکلین کیا کہہ رہا ہے آپ کی رائے کیا ہے کس کا پلہ بھاری ہے کل کیا دیکھنے والے آنکل دیکھنے ایسا ایسا سوڑا ایسا 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 کنگوزم کنگوزم گریٹ ہو گیا ایسا آپ کی رائے کیا ہے ایسا پلہ چھوڑیے آپ کیا لگ رہا ہے بیجی پی کا برکرہ سوال یہ سوال کچھو کرنا بھول ہمیں نڈی سوال کچھو 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 بھارت پر بھارت مجھے مانتری کون مجھے مانتری کون مجھے مانتری کون مجھے مانتری کون مجھے مانتری ہمیں اس سے آگے کن یوزنان کون کون داویدار داویدار تابعہ شکتہ آجان میوال چلی ہوجا ہے آپ یہ بات چیت جاری رہی ہے فعلال ہم کچھ اور خبریں اپنے درشوں کو دکھا دیں